اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے حضرت ابو الفضل حسن سرخصی رحمت اللہ علیہ کے اقوال سمات فرماتے ہیں قولہ تعالی آسا باللہ لا یموت عبدن یعنی کہ جس نے اللہ کے ساتھ زندگی گزاری وہ کبھی نہیں مرتا آسا باللہ لا یموت عبدن یعنی کہ جس نے اللہ کے ساتھ زندگی گزاری وہ کبھی نہیں مرتا جو بھی سخص حج کا قصد کرتا ہے تو حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ اس کو آپ کے مزار کا زیارت کا مصورہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں کے زیارت سے مقاصد پورے ہوں گے جو بھی سخص حج کا قصد کرتا ہے تو حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ آپ حضرت ابو الفضل حسن سرخصی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ حاضری دو اور کہتے تھے کہ وہاں کے زیارت کرو وہاں زیارت کرنے سے مقاصد پورے ہوں گے صفحہ نمبر 461 تذکرت العلیہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے سیکھو سار پہلے علیہ اللہ دوسرے علیہ اللہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مسورہ دیا کرتے تھے لوگوں کو اللہ اکبر وما لینا اللہ البلاغ موسیقی 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 موسیقی